شبی محرم اپنا ذوالحاج نو آپ نماز واسطے نکلے نے چل دے جا رہے ہیں مسجد نبی شریف دے اندر گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلح دے اوپر کھڑے ہوئے ہیں مسجد نبی دے مسلح رسول دے اوپر تے آپ دے عادت مبارکہ سی کہ مسلح دے کھڑے ہو کے تکبیر پڑی کہ صفہ سیدھیاں کرا کے تے پھر آپ جماعت جماعت کرتے ہیں ایک بجو سیائی اپو لولو فیروز اے ایک صحابی رسول دا غلام سی تے چکیاں بڑھان دا سیا ہاتھوں اور آٹا پیس رائی ہیں چکیاں اے ناندہ اے بڑا ماہرکاری گار سیا تے صحابی رسول دا غلام سی اے اندے کڑو مہینے دے سو دینار لیندے سان با تو جتنی مرضی کمائی کا روٹی پانی خرچہ تیرا میرے زیمین تے اپنی کمائی دے وچو مہینے دا سو دیرن کو مہینوں دینا کرنا ہے اے ایک دن حضرت عمر نے کلایا نے کہنے لگا کہ جی اے میرے کلوں پیسے زیادہ لیندے نے اے سو سو کچھ کٹ کراؤ حضرت عمر پاک نے فرمایا تو کی کرنا ہے آکھنے لگا جی میں چکیاں بڑھانا ماتشاہ آپ نے فرمایا میں نے یاد آگیا ہے تو اس کام دا بڑا کاری گار ہیں تے مدینے میں چھو اور کاری گار بھی اس کام دا کوئی نہیں کام میں تیرا چندہ بھلا چل دا ہے تے اتنے نہ کوئی نہیں یہ تو مہینے بعد سو دینار تے نیت آپ نے اے کیتی کہ میں ان مالک سے ابھی رسول نے کہا مانگا کہ تُسی میں تھوڑے جنہیں گھٹا چاہ دو دونا نو ہی کہہ دینا لیکن او جنا او چکے مجوسی سی بیمان او نے آپ دھمکی لائی تکین لگا کہ میں تو اڈے واسطے ایسی چکی بنا مانگا کہ دنیا یاد کرے گی جتو انہیں گل کیتی نا حضرت عمر پاک نے ساتھی انہوں فرمایا کہ اے مجوسی غلام میں نے دھمکی دے کے جارے ہیں باقی ساریاں باتا تھا میں چھوڑ دیتی انہا فرمایا اے غلام میں نے قتل دی دھمکی دے کے جارے آئے ہیں انہیں جناب دو مو والا خنجر بنوایا جس نے زہر آلود کیتا جناب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف اندر تشریف لے کے آئے فجر دی نماز باستے چھپی زلحاجے یہ نہیں میرے خالق کل چھپی زلحاجے ہونی ہے آپ نے سماسی دیاں کروائیا اللہ اکبر جنہیں آپ نے کیتی تو ابولونو مجوسی فیروز جرسی او بے ایمان صفحہ چیرتا آیا کہ انہیں آکے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ جا کے سیدھا خنجر مار دیتا پھر دو تین دفعہ خنجر ماریا آپ زخمی ہو گئے صحابہ اکرام پتا چل گیا انہیں خنجر مار کے دوڑن دی کیتی نکل دیا نکل دیا انہیں بارہ صحابہ اکرام کو ہودنا نمی زخمی کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گرن لگے آپ نے پچھے آٹھ کے حضرت عبد الرحمان بن عوف نے پھڑ کے مسلطے کھڑیاں کیتا فرمایا تسی جماعت پوری کروا چونکہ آپ نے تک خون بے ریاستی انہیں نماز پوری کروایا آپ نے فرمایا ایمان پھڑ لو پھڑ دیاں پھڑ دیاں بھی انہیں دو تین اور صحابہ اکرام نے زخمی کر دیتا جنات بچیو چھے بادشے دو گئے ایک صحابی نے دو پر چادر سوٹی چادر سوٹ کے انہیں کھابو کر رہے ہیں جو انہوں پتہ لا گیا پھڑ دیاں گیا انہیں اس سے خنجر نہ پھر اپنا گلہ خود دی کٹ لیا کیونکہ اپنا گلہ اس نے خود دی خود کچھ ہی کر لی کیونکہ اوہے سے عبیدہ گستاختے علال لی موت مار جائے بڑے بھی تکال کوئی نہ نہ ہوئی سمجھ آئی نہ انا اپنے آپ نے آپ پہ ہی بڑھ رہا اگلی سمجھ آئی ہے جو کوئی نہ آگئی ہے انہیں اپنے آپ پہ ہی بڑھ رہے خود کچھ ہی کر لی انہیں حرام دی موت مر گیا تو نبی دی بستاختے صحابہ دی بستاختے نے مرنا حرام دی موت ہی ہندہ ہے تین دن سیدنا فاروق عزم نے دی اللہ تعالیٰ علیلہ خراب رہی لیکن اس دے باوجود آپ نے جماعت نہ کروائی خنجر تین چار دفعہ لگا ہے اتنافتے کھول لگ گئے آپ نے جماعت وقت سے دوسرے صاحبی نے فرمایا مگر کھولو کہ آپ نے اکلیاں موڑ تسی میں سانے میرے آپ نے ساڑھے سیر میں پھیڑ ہو گئے ایسی آنے آج طبیعت بڑی خراب ہے ٹھیک نا چھڑ دینے آنے تو خون بھاگ رہا ہے آپ نے پھر بھی نماز پڑی تو پیچھے فرمایا لوگو نماز تو منے کوئی دین نہیں نماز تو منے کوئی دین نہیں تین دن آپ دی طبیعت مبارک ناساز رہی اور پھر یکم محلموں آپ دی شہادت ہو